موسیقی 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 عوام کا حق آیا جا رہا ہے مطلب مختلف قسم کے دارے کیا جاتے تھے حکومت پر الزامات لگا جاتے تھے لیکن اب خود وہی حکومت جب میدان میں آئی ہے جب اس کے پاس کرسی آئی ہے جب اس کے پاس قانون و طاقت آئی ہے تو وہی جو ہے عوام پر ظلم سے ظلم کیا جا رہی ہے دو مہینے بعد فوراً مزید پھر اضافہ کیا گیا ہے سات اٹھ روپے کا یہ اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل میں زیادہ کیا گیا ہے تو یہ عوام پر ظلم ہی ظلم ہے عوام کی تو شاید کوئی سننے والا ہی نہیں ہے پچھلی حکومتوں نے جتنا ظلم کیا شاید یہ حکومت تو اس سے بھی کہیں تو یہ تو قیمتیں بڑھا کے غریب عوام کی کمر توڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا حال ہو سکتا ہے ان کو کیا کرنے چاہیے کیا کہا جا سکتا ہے اب لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت کچھ عوام کے لئے سوچے گی لیکن باہر سوچنا چاہیے عوام کا حق ہے کہ عوام کو سہولت دی جائے غریب عوام ہے مطلب اتنا کماتی نہیں جتنا لگاتی ہے گاڑیاں ہیں وغیرہ مٹسیکل بائیک اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں مطلع خواہیں یا مطلب جو فیسے ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا مطلب جو انسان کماتا ہے ڈیلی ویجز پر جو دیکھا جائے مزہور کی جو تنخواہ ہے مزہوری ہے وہ وہی ہے سات سو آٹھ سو ہوئی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے لیکن جو اخراجات ہیں پیٹرول کی قیمتیں ہیں مختلف شیعہ کی قیمتیں ہیں اس میں بہتر ہاشا اضافہ کیا جا رہا ہے اس کا حل شاید بہتر جانے کیا شکریہ جی آپ کا بہت بہت السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام محمد قدیر اچھا یہ گزشتہ دنوں جو پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اس کا ڈریکٹ ایفیکٹ ہماری معیشت پہ ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس گورنمنٹ نے جب یہ اپوزیشن میں تھی آنے سے پہلے بہت دعوے کیے تھے کہ آنے کے بعد سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا لیکن حالات ایک عام آدمی کے لئے بتر سے بترین ہوتے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جی وہ مثال ہے نا کہ آتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں تو ان کی مثال سے ہیں میں یہ پہلے انہوں نے کچھ کہا ہے ابھی جو ہے نا یہ وہ جو انہوں نے ڈالیا پٹرول کا انہوں نے عمام پر اس کے ساتھ تو عمام کو پورا بیڑا غرق ہو گیا مہنگائی اتنی ہو گیا ہے کہ کوئی چیز بھی اگر آپ دکان پر جائے نہ لینے کے لئے تو بندہ کامپ اٹھتا ہے اس کی قیمتیں سن کر تو اس لیے جو ہے نا اس سے پہلے جو تین ماہ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس ٹائم میں بھی پٹرول کی قیمتیں ایک سو سے اوپر تک گئی تھی اس سے پہلے جو دو ہزار پندرہ میں بھی پٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا لیکن اس اپوزیشن میں یہ گورنمنٹ تب تھی جو بھی گورنمنٹ میں انہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ بھی اسی ڈگر پہ ہی چل رہے ہیں تب بھی پرائیسز ہائی تھی اس طرح ہوتا تھا اب بھی ایسا ہے اس لیے عمام میں زیادہ غصہ دیکھنے کو پایا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد یہ اپنے دعوے کسی بھی طرح سے پورے نہیں کر پائے جو انہوں نے کہا تھا کوئی دعوے انہوں نے پورا نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے الٹا جو ہے نمیں گئی بڑھا دی ہے انہوں نے بلکل جس طرح پہلے مسلم نیمون کی حکومت میں تھا کہ پٹرول جو ہے ستر پہ ستر روپے تک آیا تھا تو ابھی جو ہے نہیں یہ بس بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں کم کرنے کا انہوں نے کوئی بھی نہیں سوچا اسی حکومت میں پٹرول سو سے اوپر بھی گیا تھا اور کافی مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک سٹیبل تھا کہ سیونٹی سیکس یا اتنا تھا اوپر بھی پرائیس گئی تھی کافی مہنگا بھی ہوا تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اگر تھوڑا ٹائم دیا جائے تو سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کرے ٹھیک ہو جائے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں غریب بندہ دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کرے گا بس یہ اللہ سے جو ہے نا آس ہے کہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد نصیر نصیر بھائی میرا جب آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے جیسا کہ پٹرولیوم مسنوات میں اضافہ کیا گیا ان کی قیمتوں میں اور یہی وہ حکومت ہے جب وہ اوپوزیشن میں تھی تو وہ کہتے تھے کہ جب کوئی حکومت مہنگائی کرے یا بجلی کے بل زیادہ ہیں یا پھر گیس کے بل زیادہ ہیں تو سمجھے وہ حکومت جو ہے کرپشن کر رہی ہے تو آپ کا اس حکومت کے بارے میں پھر کیا کہنا ہے کہ تبدیلی ابھی تک آئی ہے یا نہیں آئی کیا کہنا پسند کریں گا تبدیل انشلاہ جی کہ ہماری امید ہے انشاللہ دنیا امید پہ کائم ہے تو ہم نے پٹرول کیلئے پہ اوٹ نہیں تھی کیا پٹرول سرستہ کر رہا ہے ہم نے اوٹ دیا ہے کہ ان کرپ لوگوں کو پکڑ لیں اور پٹرول انشلاہ ہم برداشت کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ عوام میں سے کچھ ایسے عوام کے ہی لوگ ہیں جو عوام ہیں ہماری عام عوام کے وہ احتجاج کرنے کا احتجاجی مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا عوام نہیں کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں مطب جو آپ کو لگتے کہ جو ایک دوسری حکومت میں سے وہ یہ وہ لوگ ہیں جو احتجاج کرنے والا جی بالکل تو آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ مہنگائی یہ اس حد تک رک جانی چاہیے اور یہ اوپر جائے کیا لگتا آپ کو یہ تمپریری مہنگائی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ شکریہ جی بہت بہت آپ آپ کا نام میرا نام حبیب اللہ حبیب اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پیٹرولیوم مسنوات میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے گزشتہ ماں سے لے گے اب تک تقریباً دس روپے پچھتر پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے یہی گورنمنٹ جو ابھی ہے یہ جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے بہت سے دعوے کیے تھے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم حالات کو بہتر کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور پیٹرول اور اس طرح کی جو ہیں پیٹرولیوم کیمتوں میں خاص طور پر بہت کمی دیکھنے میں آئے گی جو دعوے کیے تھے آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ ان دعوے کو پورا کر پائی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور ہم گریب بند ہیں روزی کرتے ہیں لیکن ہم روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں ابھی پیٹرول مہنگا ہے اور گیس مہنگا کر دیا ہے بجلی مہنگی کر دی ہے کرائے بڑھ گئے ہیں ہم لوگ جو نا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم روٹی کے لیے پریشان ہے مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی نون لیکی اس ٹائم میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑی تھی دوہزار پندرہ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر گئی تھی اس کے علاوہ جب کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس ٹائم میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بہت اوپر گئی تھی سو سے زیادہ ہوئی تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ کو بھی اگر تھوڑا ٹائم دیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں نہیں ادھر جو نا ابھی جو نا مہنگائی بہت ہو گئی اس دور میں تھوڑا سا پھر نارمل ہوئی تھی پھر چڑھ گئی تھی پھر نارمل ہوئی تھی ابھی جو نا دنوں دن چڑھتے جاتے ہم گریب بندے جو نا پہنچ نہیں سکتے آپ کو نہیں لگتا کہ حالات بیسے اگر ان کو تھوڑا ٹائم دیا جہاں بہتر بھی ہو سکتے ہیں ہاں بہتر ہو سکتا ہے جو گر کچھ نہیں گئی ہٹا دیں تو بہتر ہو سکتا ہے نہیں تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آج سامنے آپ کا نام ساد مجھے بتائیں بھائی آپ نے کتے کا پیٹرول ڈلوایا اور آپ نے جو پیٹرول ڈلوایا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جتنا پہلے آپ ڈلواتے تھے اس میں اور اس میں اب کتنا فرق آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت مشکلات ہوتی ہیں وغیرہ تو جس کی وجہ سے میں ویسٹ ٹوڈنٹ بننا ہوں تو اسی لیے پیسےوں کی بھی وہ ہوتی ہے اور جسے بائک میں زیادہ مسئلے آتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس رہی ہیں ٹھیک ہے دوہزار پندرہ میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ اس کے بعد جو کیر ٹیکر گورنمنٹ رہی ہے تین ماہ اس ٹائم میں تو پیٹرول کی قیمتیں سو سے بھی زیادہ ہو گئی تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تو کیا پتا حالار ٹھیک ہو جائیں دینا چاہیے کیونکہ یہ نہیں آئی ہے کیونکہ ان کا فرس ٹائم ہے تو اسی لیے دینا چاہیے ان کو چانس تو ملے کیا بتا گر آگے ہمارے لیے بہتر ہو کیونکہ کراچی میں اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پیٹرول نکلے ہے تو کیا بتا اس کی وجہ سے میں پیٹرول اگر زیادہ سستہ ہو گئے ملے اسلام علیکم جی والیکم سلام آپ کا نام موبین موبین میں کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں کہ پیٹرول مہنگو ہو گیا اور دوسری جو پیٹرولی مسنوحات ہیں اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے تو یہ بڑے تبدیلی کے دعوے کیا جاتے تھے تو کیا کہنا آپ کے پیٹرول چاہے سوکا یا دوسر کو ہم نے دلانا سوکا ہی ہے سوکا دلائیں گے سوکا دلائیں گے لیکن یہ دیکھیں جب دوسو بیکر چلا گیا جو آپ سوکا دلواتے ہوں گے وہ بیچ میں پچاس کا دلائیں گے تو پھر کیا پھر تو کوسیں گے نا گستہ تو کریں گے ہمارا انوشی آنا جانا ہو جاتا ہے بس بس آپ اسی میں خوش ہے ہم اسی میں خوش ہے پانسو بے چلا جائے ہم نے سوکا دلانا جتنا مرضی ہو اسلام علیکم جی والکم اسلام آپ کا نام محمد ارفان اچھا کیا کرتے آپ میں مزدوری کرتا ہوں تو مزدوری میں یہ پندرہ ہزار پیس ہلری ہے اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ بجلی کا بل جمع کروا ہوں کہ پانی کا بل جمع کروا ہوں کہ گیس کا بل جمع کروا ہوں اچھا ویسے ابھی گزشتہ دنوں جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو ایک عام انسان جو کہ دس ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار تنخوادار انسان ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس انسان کے لئے زندگی کتنی اور یہی گورنمنٹ جس نے آنے سے پہلے دعوی کیا تھے کہ ہم عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس کے لئے زندگی کو آسان کریں گے ہم مہنگائی کم کریں گے تو ابھی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اس کی وجہ سے ہماری معیشت پہ بہت زیادہ اس کا اثر پڑ رہا ہے ہر چیز مہنگی ہے روز مراشیہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو ایک عام انسان جس کی تنخواہ اتنی کم ہو تو کس طرح سے اس میں گزارہ کر سکتا ہے وہ بہت مشکل ہے بہت مشکل سے گزارہ کرتا ہے وہ اپنا پیٹ پالے کہ بجلی کے بل جمع کروائیں کہ گیاس کے بل جمع کروائیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی ہلکی ہو جائے تو پھر کام اچھا ویسے صرف یہ دیکھیں اگر دو ہزار پندرہ کا دیکھا جائے تو اس ٹائم میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا تھا اس کے بعد جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں بھی سو سے اوپر پیٹرول کی قیمتیں گئی تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تو کیا پتہ حالات بہتر ہو جائیں زہری بات ہے اس گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے ہمیں امید عوام کو امید میں تو دنیا بھی قائم ہے لیکن یہ ہے کہ امید آ کے ہو سکتا ہے مسئلہ سیٹھ ہو جائے اسلام علیکم جی آپ کا نام سجاد سجاد بھی کیا کہنا آپ کا اس بارے میں کہ جو پیٹرولی مسنوات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے بڑے تبدیلی کے دعوے کیے جاتے تھے تو کیا کہنا آپ کا میرا کہنا تو یہ ہے کہ جب تک یہ پوزیشن میں تھے تو اسو تو یہ بہت زیادہ نارے مارے تھے اور باتے کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم چالیس رویے تک لے آئیں گے یہی اسد عمر جو کھڑے ہو کے ساتھ ہے عوام کو کھڑے کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ عرام کھا رہے ہیں یہ چور ہے میں کہتو یہ سب سے بڑے تھے یہ خود چور ہے کہ ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ پٹرول کی قیمت کہاں پہ چلی گئی ہے ایک غریب آدمی جو کل ہمارے ساتھ ٹیکسی پہ جاتا ہے وہ ٹیکسی پہ نہیں بیٹھ سکرا وہ کہہ رہے کہ میں کیسے بیٹھو اس کے اوپر آپ نے کرائے بڑھا دیا ہم تو اس لئے بڑھائیں گے کہ ہمارا پٹرول مہنگا ہو گیا ہے اب یہ بھی سننے میں ہے کہ اس پہ مزید اضافہ کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے وہ مزید مزید اس لئے کہ وہ غریبوں کو ہتم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہتم ہو جائیں ان کو یہ جو سولا ملی ہے یہ بھی نہ ملے یہ جو غریب یہ بندہ جو بچارہ جانا مجھبوری میں وہ ٹیکسی پہ پر اس لئے بیٹھا ہے کہ اس کو مجھبوری ہے اس میں جلدی میں جانا ہے لیکن اب وہ ٹیکسی پہ پر بیٹھنے کے لئے بھی یہ مجھے اس کی منتے کرنے پڑی ہے کہ یار بیٹھ جاؤ اس کے پاس اس نے پیسے نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکے کس وجہ سے کہ اس کے پاس مہنگائی ہو گئی ہے جب ہمیں پہ پٹرول مہنگا ملے گا تو ہم بھی پیسے زیادہ مانگے گئے ہماری ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کال تک وہ سو مہ جا رہے تھے ابھی آج میں اسے تین سو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی کال پٹرول جا وہ جا ہے ساٹھ روپے کا مل رہا تھا ابھی آئی مجھے جوانا وہ سو روپے کا مل رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے یا یہ جو حکومہ تکہ کرے گیا یا کمہ جو کرے گی ہے جو لے رہے ہیں برونی کرزہ لے رہے اس کو لگائے نا وہاں کے اوپر یہ اپنے پیٹوں میں نہ ڈالے نا اپنی چوری جو کر رہے ہیں نا چوری کر رہے نا یہ لگائیں ان کے وام کے اوپر کیوں نہیں لگا رہی ہے ان کو لگانا ہے کہ انہوں اس طرف شکریہ جی بہت بہت آپ کا نام محسن اچھا محسن مجھے بتائیں کہ گزشتہ دینوں جو پٹرولیم مسنوات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے اس کا ڈریکٹ ایفیکٹ ہماری ایکانومی پہ ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں ایکچلی مہنگائی تو ظاہر سب کے لیے ہے اس کا بیس چیز لیگ جو ہے ایشو ہوتا ہے تنخواہ والے تپکے پہ اس کے لیے تصوری وائیب کرنا توہ سب مشکل ہو جاتا اس لیے میں یہ چاہوں گا تو اسے مہنگائی کم ہونی چاہیے یہی گورنمنٹ جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے بہت دعوے کیے تھے کہ اگر ہم آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن جب سے وہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے جتنے بھی اپنے دعوے کیے تھے اس میں سے کوئی بھی دعویٰ پورا نہیں کیا عوام پہ لگاتار مہنگائی کے بم وہ گرائے جا رہے ہیں ایک عام آدمی جو کہ تنخواہ دار انسان ہے جو مہینے کے دس ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار کماتا ہے اس کے لیے اپنے گھر کا چولہ جلانا بھی مشکل ہو چکا ہے تو ایسے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے حکومت بری طرح ناکام ہو چکی اپنے دعوے پورے کرنے میں دیکھیں میں یہ سمجھ میں اس کو ایک چانس دینا چاہیے مران خان کو کیونکہ کرزہ ملک پہ بہت ہے ملک پہ کرزہ بہت زیادہ ہے اسے حساب سے اگر تھوڑا سوڑا سوڑا دیکھا جائے آئی کچھ بہتر ہوگا اچھا ویسے ابھی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اس کے بعد ملک میں ہر طرح سے لوگ کسی نہ کس طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس احتجاج سے کوئی فرق پڑے گا قیمتیں کم ہوں گی کچھ کیا نہیں سکتا ہے میں ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائے میں بھی نہ ہوں کیونکہ احتجاج سے بہت ہوئے لیکن پہلے کوئی تبلیلی نہیں آئی ناظرین پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو لے کے عوام میں ایک ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے کچھ تو اس فیصلے کو لے کے شدید غم و غصے میں ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم اور چانس دیا جائے انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اسی طرح دوسری طرف کہ ایک غریب آدمی کے تنخواہ تو اتنی ہی ہے لیکن جو اشیاں ہیں اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولئے اسے کے ساتھ دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ